بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملاکن ٹی وی چینل کے لئے سسلے کے یہ آخری پروگرام ہے آخری ویڈیو ہے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ معاملہ تھوڑا سا ویڈیو سے آگے جانے سے کافی کچھ میں نے بہت کچھ ایکسپلین کر دیا ہے میرا مدہ کیا ہے میں کیسے کروں گا اس میں آپ کا رول کیا ہوگا میں اس کے لئے کیا کر سکتا ہوں تو آخری ویڈیو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں کہ میں اس اپنے علاقے کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں گا اب ظاہری بات ہے میں کوئی حرف اور مولا قسم کا بندہ ہوں میری محدود قسم کی اللہ تعالی نے کچھ تھوڑی بہت مجھے دی ہے تھوڑی بہت کافیبلیٹیز ہیں میں جس طرح کے ایک انسان کی ایک زبان ہوتی ہے انسان کا ایک مو ہوتا ہے جس سے وہ بات کرتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اسی زبان کے ذریعے دوسرے لوگوں اس کو جو بھی دکھ درد ہوگی فیلنگز ہوگی کافیبلیٹیز ہوگی وہ دوسروں کے دکھاتا ہے بالکل اسی طرح کسی علاقے کی زبان اس کا ایک چینل ہو سکتا ہے اور میں اپنے اس ڈیویزن کو ملیکن ڈیویزن کو یعنی ان نو زلوں کو ایک زبان دینا چاہتا ہوں کہ جس سے یہاں کے ہنرمن یہاں کے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر سوشل ورکر پولیٹیشن سوشل ملیٹری سروس سروسمن ہنرمن بزنسمن کسان وکیل علماء کرام جو بھی ہو وہ بات کر سکیں دوسرے علاقے کے لوگوں سے ہمارا احساس سے کم دریمیارہ ختم ہو ٹھیک ہے اور ہم بھی لوگوں کے ساتھ کانومی سے بات کرتے ہیں ہمارا کاروبار آگے بڑھے ٹھیک ہے اس کے فائدے میں اس کے اس لسن میں جو دوسرا ویڈیو تھا اس میں کافی کچھ میں بیان کر چکا ہوں اب ظاہری بات ہے چینل بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے لیکن یہ ناممکن بن نہیں ہے یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے جس نے اگر ہم اس کا سوچ کے ہی آرام سے بیٹھ جائیں گے یا یہ تو بڑا مشکل ہے ہم نہیں کر سکتے تو پھر گئی بہنس پانی میں ٹھیک ہے جی اب مسئلہ ہے کہ میں سٹارٹ کیسے کریں گے سارا کچھ آ جائے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے جتنی بڑی ذات ہے نا تو اگر انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑی چیز مانگیا ہے نا اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے دیکھو اس بندے کو میری محربانی اس بندے کو میری عظمت کے اوپر یقین ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے نوکریوں کے اوپر اگر آپ اپنے کاروبار رینٹے کار آپ اپنے ریل اسٹیٹ اپنے بارگینز اپنے ہول سیل اپنے نوکریوں پر اگر آپ خوش ہیں ویل ان گوڈ پھر تو میں خال میں آگے بڑی نہیں سکتے لیکن اگر آپ واقعی اس دھرتی کے ساتھ اس مٹی کے ساتھ اس علاقے کے ساتھ اگر آپ محبت اور خلوص مخلص ہونے کے دعوے دار ہیں تو آئیں اس کے لئے پریکٹیکلی کچھ کریں اس طرح کیمرے کے آگے بیٹھ کے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اور اس کی ایک چھوٹی سی خدمت یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس کو اس علاقے کو اپنا ایک چینل دے دیں اب چینل کے فائدے وہ سب کچھ میں آلڈی بتا چکا ہوں لیکن سٹارٹ کیسے لیں گے اب ٹی وی چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے لے آج تکل پرنٹی فور آور چینل چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پروگراموں کی قسموں کی تو ویرائیٹی کی کوئی حد ہی نہیں ہے یہ ٹاک شوز ہیں یہ ڈرامے ہیں یہ سپورٹس ہیں یہ انالیسز ہیں یہ دستکاری کے پروگرام ہیں یہ کاروباری پروگرام ہیں یہ مطلب اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو کہاں سے شروع کریں شروع کریں گے ہم جو میرا اپنا ایک ذاتی تھوڑا سا مہتر ایکسپیرینس بھی اس سلسلے میں وہ ہم کر سکتے ہیں ایک انٹر ڈسٹرکٹ قوز چیمپینشم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اٹریکشن کیا ہوگی طریقہ کار کیا ہوگا ہم اس ڈیویزن کے نو کے نو ظلوں میں جا کے ایک ایک پروگرام کریں گے وہ چاہے کسی یونیورسٹی میں ہو وہ کسی میریج ہال میں ہو اور وہاں سے ہم ہر ڈسٹرکٹ سے دو جو کینڈیٹس ہیں ان کو سلیکٹ کر کے لیں گے دسرا نو ظلوں سے اٹھارہ کینڈیٹ ان کے بیچ میں یہاں پہ لاکے کہ سنٹر جگہ پہ ہم دو سیمی فائنلسٹ پروگرام کریں گے دو سیمی فائنل میں سے دو ٹی میں نکلیں گے دو زلوں کی ٹی میں نکلیں گے اور ان کے بیچ میں ہوگا فائنل اور جو فائنلسٹ ہوگا اس کا انام ہوگا پانچ لاکھ روپے تو ایک سب سے بڑی اٹرکشن تو یہ پیسے ہیں اگر کسی کو پانچ لاکھ کے یہ جو فگر ہے اس سے جھٹکا لگا ہو تو وہ کمزور در کے مالک ہے وہ یہیں پہ اس ویڈیو کو بند کر لیں کیونکہ زمانہ آج کل ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں کروڑوں سے آگے سے عربوں پہ جلا گیا ہے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس میں لاکھوں لگائیں گے کروڑوں کمائیں گے بھی کروڑوں کروڑ لگائیں گے آپ عربوں کمائیں گے یہ اسیس ویری مچ پاسیبل یہ ہو رہا ہے آپ گوگل پہ جائیں چینلز کی کیا کمائی ہے آپ حیران لے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف چینل کی کمائی پہ ہماری نظر نہیں ہے جس نے ہمیں عزت دی جس نے ہمیں طاقت دی جن اس نے ہمیں اعتماد دیا اس قابل بنایا کہ ہم اپنی روزی روٹی کمانے کے قابل ہو گئے ہیں تو اب باری ہے کم اس کی بھی تھوڑی خدمت کریں اور اس کے سلسلے میں جتنے بھی ارادہ تو میرا ہے خواہش بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اس چینل سے ہمیں مل سکتے ہیں کروڑوں پہ مل سکتے ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہوگا انشاءاللہ بعد میں خوش ہوں گے لیکن میرا ایک خواب خواب کوئی بھی دے سکتا ہے خواب کا تعلق کسی امیر غریب کسی قوم سے نہیں ہے خواب کوئی بھی دے سکتا ہے خواب میرا ہے یہاں پہ کہ یہ جو ہمارے یہاں سے بڑے شہروں میں جانے والے ہمارے ہزاروں لاکھوں نہیں تو کم از کم ہزاروں شاید لاکھوں میں بھی ہوں بچے بوڑے جوان زخمی رستے میں پشاور کی طرف پینڈی کی طرف جاتے ہوئے بڑے ہسپتالوں میں جاتے ہوئے ہمارے رستے میں ہمارے مریض دم توڑ جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ادموے ہو جاتے ہیں تو میرا ایک ارمان ہے یہاں پہ ملیکن ڈیویجن کا اندر ایک ایسا ہسپٹل بنانا جو جو سارے جو ہمارے پاس علاج ہیں جن کے لئے ہمیں پشاور پینڈی کراچیلا ہو جانا پڑتا ہے میں کہتا ہم یہیں پہ اس کے لئے پیسے چاہیے چینل سے آئیں گے چینل کو ہم کامیاب بنائیں گے اس طرح ایک چھوٹا سا ایکٹیویٹی سے کر کے ٹھیک ہے نائن پروگرامز ہر زلے میں ایک ایک پروگرام اس میں سے سیمی فائنلسٹ آئیں گے سیمی فائنلسٹ کے بیچ میں فائنل ہوگا فائنل میں سے وہ اب اس میں سے آپ دل چھوٹا نہ کریں اگر آپ فرض کریں کوئی اس میں کوئی ٹوٹل جو خرچہ تقریب میں بیٹھنا ہے وہ ذہنی طور پر بندے کو تیار رہنا چاہیے جو اس علاقے کے مخلص بھائی میرے آج کل ہمارے جو ماشاءاللہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ آپ نے اپنے پارٹی کے جھنڈے کے ٹوپی بنا لے کے لئے لاکھ روپے کے ٹوپیاں لے آتے ہیں دو دو تین تین لاکھ کے وہ مفلے رہے لے آتے ہیں دو دو تین لاکھ کے وہ اور صرف کپڑے وہ بنا لیتے ہیں جھنڈے بنا لیتے ہیں تاکر اس پورے لاکھ کے خدمت ہو تو اس میں میرے خال میں چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے وہ پی 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 ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو چاہے جو بھی ہو ہم سارے کوئی نام اگر میں بھول گیا ہوں تو اس میں کوئی پولیٹیشن ہو سوشل بزنس ورکت ہیں یہاں پہ اسی ویسے تین پیچھلی دن میں ایک سروے آیا تھا کہ سبات نے پشاور سے زیادہ بزنس کیا ہمارے پاس جتنے بھی بزنس میں نے یہاں پہ کروڑوں اور بوروں پر کے لوگ پراپٹی لیتے ہیں کروڑوں پر پاس گاڑیاں ہوتی ہیں اگر یہ پیسہ اگر اس کا دسوہ حصہ بھی اگر آپ اس چینل میں لگا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے بڑبولے پن کے وجہ سے میں آپ کو یہ پورا پکا یقین ہے کہ کیوں ہم کسی چیز کو رسک نہیں لے رہے ہیں ہم وہی لگے بندے جو کنونسل ہمارے کاروزگار ہیں کاروبار اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس طرف ہمارا دیان ہی نہیں جا رہا تھوڑا سا اگر ریسرچ کر لیں اور تھوڑا جو میں نے تھوڑی بہت مانے ایکسپلین کیا ہے آپ اس کے اوبر پر تھوڑا سا غور کریں میرا ہاتھ بٹائیں ٹھیک ہے یہ آخری اس کے بعد میں خلال میں جو چینل ہمارا ہے چینل چینل ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کمائی بھی ہے چینل کو ہم نے بنی اسرائیل والے گائے نہیں بنانی چینل کیسے ہوگا کہاں ہوگا کس طرح ہوگا ٹھیک ہے گائے کیسے تھی رنگ کیسا تھا بوری تھی کی جوانت اس طرح کر کی جس نے اس علاقے کی خدمت کرنی ہو جس کے لئے مخلص ہو ٹھیک ہے گلی گلی ہمارے پاس ہے بزنس میں جو کروڑوں میں اس علاقے سے کمارے ہیں انہوں زلوں سے کمارے ہیں تو آپ کے اوپر اس مٹی کا حق ہے ڈوڑ میں لگاؤں گا I offer my services as a script writer as an anchor as a coach as an organizer پورے جگہوں سے interact کرنا venues decide کرنا script لکھنا سب کچھ ہی میری زمدہ لی ہے آپ نے مجھے صرف resources دینے ہیں resources کے لئے میں clear cut بتا رہا ہوں منمن کے بات نہیں کروں گا اس کے لئے راضی ہو آجائیں راضی نہیں ہے اللہ حافظ ویڈیو یہیں پہ بند کر لیں لیکن اگر ہو سکتا ہے ایک بندہ نہ لگانا چاہے بایسے نہ اس طرح کر گئے مخلص ہو لیکن پاس پیسے نہیں ہیں پیسے ہیں کم ہیں تو دو تین چار پانچ بندے مل کے بھی یہ project ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جائے تو اس کے لئے initially initially ہو سکتا ہے ہمارے کم لگ جائیں لیکن پندرہ سے لے کے بیس لاکھ روپے یہ جو ہمارے نائن پلس ٹو پلس ون کتنے ہو گئے تو پھر ہم بارہ پروگرام ہو گئے بارہ پروگرام کرانے کے لئے پندرہ سے لے کے بیس لاکھ روپے اس کے لگ سکتے ہیں ان پروگراموں کے بیچ میں بھی ہمیں سپانسرز بھی مل سکتے ہیں تو جو لوگ پیسے لگا رہے ہیں تو آپ خاطر جمع رکھیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا پیسہ نہیں ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بناتے بناتے ہی آپ کا پیسہ بھی اس میں واپس آ جائے ہوسکتے اس سے کئی گنہ زیادہ واپس آ جائے لیکن جو میں ہمارا مقصد ہو کہ ہماری اس علاقے کی چینل کے کیونکہ سارے جتنے پروگرام ہوں گے یہ چینل کے نام کے ذریعے سے ہوں گے انشاءاللہ میں جلدی آپ لوگوں سے چینل کے نام کا بھی آپ سے میں سجیشن مانگوں گا اپنے فیس بک پہ چینل آپ کا ہے اس میں آپ لوگوں کے ہی ریل اسٹیٹ ریل جو پروپٹی کے کاروبار اسی چینل پہ آئیں گے اسی پہ آپ کے بارگین آئیں گے اسی میں آپ کے ہول سیل آئے گیا اس میں آپ کے جتنے ہمارا پاس لوگ اچھے کام کر رہے ہیں وولنٹیر کام کر رہے ہیں چیریٹی کے کام کر رہے ہیں قابل لوگ ہیں ان پاس ایکس پیو سب کچھ اسی چینل پہ علماء اکرام ہیں ٹھیک ہے آپ کو اپنے جتنے میں دینی کاروباری ذہنی نفسیاتی آپ کے تعلیمی جتنے بھی مسائل ہیں اس چینل پہ آپ کو ان کا حل مل سکتا ہے آئیے تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں اور باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ایکٹنگ ایکشن کی طرف آئیں ٹھیک ہے ایکٹنگ بھی اس میں ہوگا ٹھیک ہے ایکٹنگ بھی ایکٹنگ بھی چینل تو آئیے اور میرے ویڈیوز آتے رہیں گے لیکن ملکن ٹی وی چینل کے بارے میں یہ میرا آخری ویڈیو ہے اب ٹی وی چینل جو ہے نا وہ بنا کر اس کو پر کام کرنے کی چیز ہے اس کے بارے میں ویڈیوز بنا بنا کے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر کوئی میں سرازی ہے کانٹیکٹ کے لیے مجھے یہ میرا فیس بک ہے فیس بک میں میرا آئی ڈی ہے ادریس خان ٹھیک ہے جی اور یوٹیوب میں میرا ہے سردریس ایمکی ڈی میں ویڈیو میں بھی اس کو دے دوں گا اپنا فیس بک میں اور یوٹیوب میں اس کو دیکھئے سبسکرائب کیجئے میں ہوسہ ہوسلا بڑھائیے ہو سکتا ہے میرے ویڈیو سے آپ کو تو ہوسا کام کی بات میں مل جائے اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ